اسلام علیکم جی خوش آمدید کیاتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر امینا مرفق فروض زکی ہے اور جہاں پاکستان کرکٹ سے ریلیٹڈ اس چینل پر بات کرتے ہیں تو پاکستان کا جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ 24 جلائی کو شیڈیول ہے شریلانکا کے اگینز گول کرکٹ سٹیڈیوم میں یہ ٹیسٹ میچ شیڈیول ہے پہلے کولومبو میں تھا لیکن دیوٹو پروٹیسٹ اور اکرامی ٹرائسز کو گول میں ریڈی شیڈیول کر دیا گیا ہے اس ٹیسٹ میچ میں کیا ویڈر کنڈیشنز ہوں گی کیسی پچ ہوگی پلائنگ یلیون پاکستان کی کیا ہوگی تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گا اس میں میں بتاؤں گا آپ کو یہ تمام چیزیں تو پہلے ہم ویڈر کنڈیشنز کے بات کرلیں تو گول کرکٹ سٹیڈیوم جو بلکل سائل سمندر کے پاس ہے اور یہاں جو سی بریز ہے وہ اپنا بہت ایک عام کردار ادا کرتی ہے جو نیو بول ہوتی ہے جب پیسر جب بالنگ کراتا ہے اپنے نیو بول سے پہلے سیشن ہوتا ہے تو اس میں پیسر سے کافی ہلپ ملتی ہے اس سی بریز کی بجائے سے ذائق سی بات ہے بال لائٹ ہوتی ہے جو نیو بول ہوتی ہے وہ لائٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو بال سوئنگ ہونے میں اس میں زیادہ مدد کرتی ہے پھر سی بریز جیساں چلتی ہے تو ہوا میں جو مویسٹر کا ایلمینٹ بھی زیادہ ہمیں دکھائی دیتا ہے سری لانکا میں ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پچھ پہ بھی اس کا اثر آتا ہے پچھ پہ وہ جو مویسٹر کی ایک لیئر ہوتی ہے وہ پہلے دو تین دنوں میں جو ہے وہ ہلپ کافی کرتی ہے آہ اگر بارش نہ ہو آہ اگر بارش کے اگر بعد پر لنگ کیا پریڈکشن اس کی ہے تو بارش کی پریڈکشن اس سیٹس میچ میں بھی ہے آہ پہلے تین دن تو بارش نہیں ہوگی لیکن پہلے دن سے جو ایک رات قبل ہے آہ تب جو ہے وہ بارش کی پیشنگ ہو ہی کی گئی ہے اور جو چوتھا اور پانچوہ دینا چوتھے جن جو ہے وہ لائٹ شاور پریڈک کیے گئے 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 جبکہ پانچوہ دن جب وہ تھنڈر سٹارم کے ساتھ بارش کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے تو اس جو جو ویدہ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کا یہ کرکیٹ ایک بھائیت گیم ہے جس میں ویدہ کنڈیشنز بہت زیادہ اپنا رول پلے کرتی ہیں اور پھلاڑی تو اندر کھیلتے ہیں لیکن ویدہ کنڈیشنز بھی ساتھ بھی وہ کھیل رہی ہوتی ہیں تو اس گول ٹیس میں ہمیں جو ویدہ کنڈیشنز ہے جو مویسٹر ہوگا رین کی ویسے وہ پچھ پر ہمیں دکھائی دے گا اگر گول کے پچھ کی بات کرنا تو ہمیں پہلے ٹیس میچ میں دیکھا کہ شروع میں جو وہ جو ترن ہے وہ کافی شاپ ہو رہی تھی جو فنگر سپنر جو گرپ جو زیادہ زور سے کرتے ہیں بال کو وہ سپنرز کافی زیادہ ٹرن کرتے دکھائی دے تھے لیکن چوتے اور پانچوی دن جو ہے یہ ٹرن کافی کم ہوگی تو وہ شاپنس تھا ٹرن تھا وہ کم ہمیں دکھائی دے رہا تھا سلو ٹرن جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا تو یہی کچھ کنڈیشنز ہمیں اس میں بھی دیکھنے کو ملنگی جو سیکنڈ ٹیسٹ ہوگا اس میں جو پنگر سپنرز ہوں گے جو بال کو گرپ زیادہ زور سے کرتے ہیں وہ ہمیں زیادہ پرومیننٹ دکھائی دیں گے جے سوریا جو ہے وہ سری لانکا ہی جانے سے جبکہ مومن نواز وہ پاکستان کی جانے سے ہے اور یاسی شاہر بھی اپنے رسپن کافی اچھی کرتے دکھائی دے تھے تو اگر playing eleven کی بات کر لیں اس میں ہمیں کیا دکھائی دے رہے ہیں دو چینجز جو ہمیں دکھائی دے رہی ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ ہوگی ایک تو ابس کے ایک انجری کی وجہ سے ہے لیکن دو چینجز میجر جو وہ دکھائی دے رہی ہیں ٹاپ آرڈر کی بات کر لیں تو امام اللہ اور اب بلہ شفیق جو وہ پاکستان کی جانے سے opening کریں گے ون ڈاؤنز ہے وہ لگ رہا ہے کہ شاید ازرالی کو ڈراؤپ کر دیا جائے گا اور یہ بہت ہی ایک بڑا اور ہارش ڈیسیجن ہوگا بول ڈیسیجن ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ اب شاید کر رہا ہے کیونکہ ازرالی نے جو ہے وہ اس میچز آرموٹس ہندرڈ وہ کھیلنے والے ہیں ایک ایکسپیرینس پرو ہیں لیکن جس طرح سے ہم کی فارم چل رہی ہے اس بار انہیں ایک ہارش ڈیسیجن جو وہ لینا پڑے گا جس طرح سے فواد عالم کا لی ہے تو تیسرے نمبر پہ جب وہ جس طرح ڈومیسک ٹرکٹ میں کمال کی پرفارمنس دے رہے ہیں کاؤنٹی میں رنز کے امبار انہیں لگا دھی ہیں در بشائی کی کپتانی بھی انہوں نے کیا ہے شان مسود کو تیسرے نمبر پہ کھلائے جائے گا اور سیلیکشن کمیٹی کی جانت سے گو ایڈ دے دیا گیا ہے کہ شان مسود کو آپ تیسرے نمبر پہ ٹرائے کر سکتے ہیں شان مسود نے بھی اپنی امادی کا اظہار کیے کہ میں کسی بھی نمبر پہ کھیل سکتا ہوں it's all up to بابر آزم کہ وہ ان کو اپننگ سے ہٹ کر جائے وہ تیسرے نمبر پہ کھلاتے ہیں تو تیسرے نمبر جب وہ ریٹرن ہوگا فواد عالم کا چونکہ ہم نے دیکھے کہ پہلے میچ میں ہمیں سپیشلس بیٹرک کی جو وہ کمی دکھائی دی ہے ایک غلطی سے ہمیں دکھائی دی ہے کہ اس پچ پہ جہاں ٹرن بہت زیادہ ہوتا ہے فواد عالم سپن کو بہت اچھا کھیلتے ہیں تو فواد عالم کے جس سنگس ٹانس ہے تو پانچوے نمبر پہ فواد عالم کی واپسی ہوتی دکھائی دے رہی ہے سٹے نمبر پہ محمد رزوان ہوں گے ساتھوے نمبر پہ محمد نواز ہوں گے مہتی اچھی انہوں نے جو بولنگ کرائی ساتھ میں انہوں نے پنجابی ایک تو لگایا تھا وہ بیٹنگ بھی جو وہ ٹریشل ٹائم پہ کافی اچھی کی تھی پھر شاہین شافی بھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انجرڈ ہے ابھی ریہاب وہ کر رہے ہیں اور نیدل انٹیوڑی ہے تب بھی اس میں بھی وہ اویلیبل نہیں ہوں گے موسٹ ایکسپیکٹڈ جو وہ یہی ہے اور سیکنڈ ٹیسٹ میں ان کی جگہ جو ہے وہ ایک سپینر کو واپس لاتے دکھائی دے رہے ہیں نوان علی کو یہ واپس لائیں گے کیونکہ ایک سپیشلس سپینر کی ہمیں کمی دکھائی دی آغا سلمان چونکہ ان کا ذائب سی بات ہے ڈیبیو تھا ان کو اس طرح ڈروپ نہیں کرنا چاہیے لیکن جو ابھی ریکوائیمنٹ ہے ٹیم کی وہ یہی لگ رہے ہیں کہ ایک سپیشلس بیٹر اور سپیشلس سپینر کو جو وہ ٹیم میں لانا بہت ضروری ہے نوان علی کی جو ہے وہ واپسی ہوگی پھر اگر پیسر سی بات کرنا تو نسیم شاہ اور حسین علی جو ہے وہ پیس اٹیک میں ہوں گے دو فاس بولرز ہوں گے دو ان میں جو ہے وہ سپنرز ہوں گے جبکہ جو ایک جو ہے وہ سپن آر راونڈور ہوں گے یاسس شاہ بھی ٹیم میں انکلیوڈ ہوں گے تو یہ پاکستان کی پلائنگ الیون ہے اور پاکستان کو یہ جو ٹیسٹ میچ ہے وہ جیتنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر تو پاکستان جیتے تو اس کے جو پوائنٹس ٹیبل پہ جو پرسنٹیج ہے وہ سکسٹی پلس ہو جائے گی ابھی جو ٹکیز میں ہے اور تیسے نمبر پہ تو خیر پاکستان ہے لیکن جو فائنل کھلنے کے بہت زیادہ پرائیٹ چانسز ہو جائیں گے اور اگر یہ ٹیسٹ میچ خدا نہ خاص اگر ہاتھ ہے تو پاکستان کے والٹس چیمپیشنٹ میں پھر آسٹریلیا اور جو ساتھ اپریٹس پر ایم بیس کریں گے کہ ان کا ہارنا بہت ضروری ہوگا تو یہ میری آج کی ویڈیو تو امید آپ کو پسند آئی ہوگا اپنا فیڈباک جو آپ حضور دے جیگا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگیا آپ سے بات سیت ہوتی رہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں سبسکرائب دے ہو کر لیے گا چینل کو اپنا بہت سار اکشار رکھے گا اللہ افیرز